دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں انگلیش بولنے کے لیے استعمال ہونے والے ایک ہزار اہم الفاظ کی کلاس نمبر نائن اس سے پہلے اس کورس کی آٹھ کلاسز اسی چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کورس بیس کلاسز پر مشتمل ہے اور ہر کلاس میں ہم آپ کو سکھائیں گے پچاس انگلیش الفاظ ان الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ یعنی پننسیشن اور ان الفاظ کے اردو مانی یہ کورس ان دوستوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کی وکیلوری بہت ویک ہے جن کے پاس انگلیش بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں دوستو اگر آپ اس مکمل کورس کی پی ڈی ایف کتاب ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بہ آسانی بعد میں اس کورس کو ریوائز کر سکیں اگر آپ کو کوئی لفظ بھول جاتا ہے تو اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ سکیں اور ریوائز کر سکیں اس کے لیے میں نے پی ڈی ایف کتاب کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں ایڈ کر دیا ہے جس سے آپ بہ آسانی پی ڈی ایف کتاب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے پاکستان کے نمبر ون انگلیش لنی چینل وکیبینیر کو تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ لیے دوستو ہماری کلاس نمبر نائن کا آغاز کر لیتے ہیں پہلا ورڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس play 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 دوستو ایک ہوتا ہے ڈراما ڈرامے کو play کہا جاتا ہے اور دوسرا play as a verb play کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا کھیلنا middle 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 ہوتا ہے worst یا درمیان milk milk دودھ mind 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 ذہن یا دماغ mind mind دوستو mind کے تین مطلب ہیں mind کان کو بھی کہتے ہیں جیسے salt mind ہوتی ہے اور mind سرانگ کو بھی کہتے ہیں اور mind کا مطلب میرا بھی ہے ٹھیک ہے میرا یعنی اپنے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی آپ mind کہہ سکتے ہیں okay next word ہمارے پاس آ جاتے ہیں mist دوستو mist کا مطلب ہوتا ہے دھونڈ ٹھیک ہے دھونڈ دھونڈ کو mist کہا جاتا ہے money money رقم پیسہ month month مہینہ morning morning صبح mother 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 maa motion 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 حرکت mountain 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 پہاڑ move move حرکت کرنا music 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 موسیقی name naam nation 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 قوم need need ضرورت ضرورت کیا ضرورت ہونا news 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 خبر night 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 رات noise 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 شور poison 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 زہر polish 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 روغن کرنا یا رنگ کرنا یا polish کرنا بھی اسے آپ simply کہہ سکتے ہیں porter porter پورٹر کلی کو پورٹر کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ریلو اسٹیشن یا مختلف جو اڈے ہوتے ہیں ان پہ جو سمان اٹھانے والے ہوتے ہیں ان کو porter کہا جاتا ہے یعنی کلی جو ایک جگہ سے سمان دوسری جگہ پہنچاتے ہیں position position مقام یا حالت religion religion مذہب اوکی representative اس کو آپ پڑھیں گے representative ٹھیک ہے میرے ساتھ repeat کیجئے تاکہ آپ کی practice ہوتی رہے representative ہوتا ہے دوستو نمائندہ یعنی جو نمائندگی کرتا ہے جو کسی کے بحاف پر نمائندگی کرتا ہے اس کو نمائندہ کہتے ہیں اور اس کے انگلیش ہے representative request request درخواست یا درخواست کرنا respect respect احترام یا احترام کرنا عزت کرنا rest rest آرام reward reward انعام rhythm اس ورڈ کو آپ پڑھیں گے rhythm 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 کا مطلب ہوتا ہے توازن تال یا وزن rice rice چاول river river دریا road 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 سڑک roll 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 کا مطلب ہے تھان یا گولہ دوستو roll کا ایک اور مطلب بھی ہے گھمانا جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے roll گھمانے کو بھی کہا جاتا ہے room next word آ جاتا ہے room room ہوتا ہے کمرہ رب رب دوستو رب کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا roll یہ بھی roll ہے جیسے ہم نے پیچھے r-o-l-l roll پڑا تھا تو یہ سیم آواز ہے ان دونوں کی لیکن meaning different ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے roll کا مطلب ہے گھمانا اور اس کا مطلب ہے کردار یا part run run دوڑنا salt salt نمک observation 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 کا مطلب ہے مشاہدہ offer offer پیشکش یا پیشکش کرنا powder 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 کو عام طور پر powder ہی کہا جاتا ہے اور اگر آپ اس کے اردو دیکھیں تو اس کے اردو بنتی ہے سفوف یا چورا سفوف یا چورا سفوف یا چورا عام طور پر ہم powder کو powder ہی کہتے ہیں لیکن powder انگلیش کا word ہے تو اس کی صحیح اردو ہے سفوف یا چورا price price کیمت print 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 چھاپ یا کوئی چیز چھاپنا process process amal produce produce پیداوار یا پیدا کرنا profit 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 منافع property اور دوستو profit ایک اور word بھی ہے جس کے spelling ڈیفرنٹ ہے لیکن ان دونوں کی جو sounds ہیں وہ ملتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو profit یہ والا بھی ہوتا ہے p-r-o-p-h-e-t profit ٹھیک ہے تو یہ profit جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیغمبر اور یہ والا جو profit ہے اس کا مطلب ہے منافع property property جائداد pros pros نصر protest protest پروٹیسٹ ہوتا ہے احتجاج یا احتجاج کرنا pull پل کھچاؤ یا کھینچنا punishment punishment سزا purpose purpose مقصد push push دھکا دینا یا دھکا دو سو push اور pull یہ دو words ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں تو آئیے ان دونوں کا difference دیکھتے ہیں push کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی اور کی طرف دھکا دے رہے ہیں کسی چیز کو for example ایک بیگ ہے آپ اس کو کسی اور کی طرف دھکیل رہے ہیں آپ push کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ کسی اور کی طرف جا رہا ہے کسی اور direction میں جا رہا ہے تو pull جو ہوتا ہے pull ہوتا ہے اپنی طرف کھینچنا ٹھیک ہے اپنی طرف لے کے آنا اس کو کہتے ہیں pull یعنی آپ اپنی طرف کوئی چیز اگر لے کے آ رہے ہیں تو آپ اسے pull کر رہے ہیں اور کسی اور کی طرف دھکیل رہے ہیں تو اس کو push کر رہے ہیں تو یہ دونوں word بہت important ہیں اور daily life میں کافی زیادہ use ہوتے ہیں alright جی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا lesson جس میں ہم نے سیکھے پچاس انگلش الفاظ ان الفاظ کی صحیح pronunciation اور ان کے ڈو meanings I hope یہ class آپ کے لئے بہت helpful رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھے لگی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے گا بہ آسانی لگتار انگلی سکھتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے Thank you for watching this ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ